اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں تمام مسلمانوں کے لئے سچے دل سے دعا کیا کریں اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو ماف کر دیا کریں اللہ تعالیٰ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش ان لوگوں کے لئے جن سے کوئی اپنا نراز ہو گیا ہے چاہے وہ کوئی دوست ہے چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہے کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جو آپ کا بہت کلوز ہے لیکن کسی بھی بات پر چاہے وہ غلط فہمی ہوئی ہے چاہے آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ شخص چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے وہ آپ سے نراز ہے تو اس کے لئے نقش بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ فوراں مان جائے گا چاہے کیسی بھی نرازگی ہو لیکن احساس ہونا ضروری ہے آپ کے دل میں ایسا نوع کے غلطی بھی آپ نے کی ہو اور بعد میں آپ کو احساس بھی نہ ہو تو اس چیز کا خیار رکھئے گا نقش کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جیسے رمضان المبارک ہے صدقات خیرات فیترانہ آپ اس مہینے میں ہر مسلمان جس تھوڑا سا بھی حسیت ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ کرے اگر ہم اپنی امانداری سے زکاة ادا کر دیا کریں تو میرے خیال سے پاکستان میں جو بسنے والا غریب طبقہ ہے وہ اس پوزیشن میں آجے گا کہ وہ روٹی کھا سکے تین وقت کی بچوں کو سکول بھیج سکے عزت سے کھانا کھا سکے لیکن جب ہم زکاة ادا نہیں کرتے پوری طریقے سے تو پھر یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے امیر ہوتا جا رہا ہے تو خیر یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے اگر کوئی میرا بھائی بہن کسی غریب کی مدد کرنا چاہے چاہے وہ پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر ہے کیونکہ میرا تلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے تو میرے آس پاس بسنے والے میڈل کلاس اور لوگر میڈل کلاس فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں میں ایسی بہت ساری فیملی کو جانتا ہوں جن کے ہاں سہری کا انتظام اچھے سے نہیں ہوتا جن کے ہاں افطاری نہیں ہوتی پانی سے افطاری ہو رہی ہوتی ہے لیکن روزے رکھے جاتے ہیں نمازیں پڑی جاتی ہیں اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو کوئی اگر میرا بھائی بہن کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے اپنے صدقات سے اپنے خیرات سے اپنے فطرانہ سے تو اگر وہ خود کرنا چاہے تو خود کر سکتا اگر میرے تھرو کرنا چاہے تو میرے تھرو بھی کر سکتا ہے بس اتنا کہوں گا کہ آپ کا بھیجا ہوا ایک ایک پیسہ ایک ایک گانا اناج کا اس کے حق دار تک پوری امانداری سے پہنچ جائے گا اللہ آپ کو نیکی کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اس پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آپ یہ نقش کسی بھی دن کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں بلیک کلر کی سیاہی سے بنانا ہے یہ نقش دو طرح سے بن سکتا ہے ایک آبی چال سے ایک آتشی چال سے اگر آپ آتشی چال سے بنائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر فرض کیا کہ کوئی نراز ہے تو آپ کچھی سیاہی سے کچھی سیاہی جو اترتی ہو بلیک کلر کی ہو لیکن اترتی ہو وہ سیاہی سے آپ نے یہ نقش بنانا ہے تو سب سے پہلے نو خانے بنا لیں دیکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضروری ہے جس کمرے میں بیٹھیں کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیث والی عورت نہ کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو پاک صاف حالت ہو پاک صاف جگہ ہو اور نیت پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو سب سے مین چیزیں ہیں آپ کی ان چیزوں کا خیال رکھیں نقش بناتے ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے تو کسی فوتکی والے گھر کسی صدق والے گھر نہ جایا کریں نیا بی بی ہیں تو ہم مستری سے پہلے نقش کو اتاریں کوئی بھی نقش ہو بعد میں گسل کر کے پہنا کریں ان چیزوں کا ضرور خیال کرکھا کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نوخانیں بنا لی ہیں تو سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سات سو چیاسی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے لکھ لینی ہے زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے خاندہ نمبر ایک یہ فول کرنا ہے خوب ٹھیک ہے خاندہ نمبر ایک یہ ہوگا خاندہ نمبر دو یہ ہوگا خاندہ نمبر تین خاندہ نمبر چار خاندہ نمبر پانچ خاندہ نمبر چھے خاندہ نمبر سات آپ پیش ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں خانہ نمبر آٹھ خانہ نمبر نو یہ اس طرح نقش کو فل کر لینا ہے فل کرنے کے بعد اگر ایک سے زیادہ لوگ نراز ہیں جیسے آپ دھر میں ہیں تو آپ کے بہن بھائی آپ سے نراز ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں لیکن کٹھے ایک جگہ پہ ہونا ہے سب نے اور زیادہ لوگ نراز ہیں تو پھر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر کسی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر نقش بنا لیں ایک پانی کی بوتل میں جیسے اجگل گرمی ہے کسی جوس میں اس کو ڈال دیں شربت میں ڈال دیں یا بہتر یہ کہ کسی پانی میں ڈال لیں آدھے گھنٹے 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 یہ صحیح جب دیکھا کہ نقش بالکل کاغذ رہ گیا ہے سادہ اس کے صحیح اتر چکی ہے تو وہ کاغذ نکال کے وہ پانی کسی جوس میں مکس کر دیں وہ جو سارے پیئیں گے اگر ایک بندے کے لئے آپ کرنا چاہیں تو نیچے اس کا نام لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کیسے لکھنا ہے سب سے اس بندے کا نام لکھ لیں ٹھیک ہے جو بھی مطلوب کا نام ہے فلاں اگر مرد ہے تو بین لگا کے والدہ کا نام آگے اللہ خوب آگے اپنا نام بین ماں اگر آپ عورت ہیں تو بنتے آئے گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا جیسے دو دوستیں لیڈیز ہی نراز ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے لئے کر سکتی ہیں لیکن بنتے لکھنا پڑے گا پھر دونوں جگہ پہ تو آپ وہ پانی جوس میں ڈال کے دے دیں کسی میٹھی چیز میں ڈال کے دے دیں اسے پینے کو سادہ پانی دینا چاہیں تو سادہ پانی تھنڈا اگر مانگتے ہیں تو وہ سادہ پانی ہی انہیں پیلا دیں اگر ایک شخص کے لئے کر رہے ہیں اگر زیادہ ہیں تو زیادہ کے لئے کسی کا نام بکھنے کی ضرورت نہیں نیدیت کافی ہے اسی طرح اگر میہ بی بی میں نرازگی ہو جاتی ہے جیسے خامند اکثر نراز ہو جاتے ہیں بی بی کو بلاتے نہیں ہیں لیکن ہوتے گھر میں ہی ہیں تو بی بی بھی اپنے خامند کے لئے کر سکتی ہے اگر بی بی نراز ہے تو خامند اپنی بی بی کے لئے کر سکتا ہے یہ تو اہو گیا پلانے والا اگر فرض کیا کہ کوئی نراز ہے آپ سے لیکن وہ آپ سے دور ہے تو پھر آپ نے یہ نقش بنا کر نیچے نام بن ماں کا نام مطلوب کا پھیلے آگے اللہ حب آگے اپنا نام بن ماں کا نام جہاں عورت آئے گی وہاں بنتے لگے گا اگر نام کا نہیں پتا تو ہوا لکھ سکتے ہیں لیکن جو آپ کا عزیز ہے خامند ہے یا بی بی ہے یا کوئی دوست ہے تو آپ کو ماں کو نام تو پتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر نہیں پتا تو ہوا لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس نقش کو بنا کر فولڈ کر کے اس کے اوپر موم جامع کر لیں اور اوپر گرین کلر کا کپڑا یا دھگا لپیڑ لیں گرین کلر کا کپڑا یا دھگا لپیڑ کے اس کے گلے میں ڈال لیں آپ نے اگر گلے میں نظر آتا ہے آپ کو برا لگتا ہے تو بازو پر باندھ لیں عورتیں رائٹ بازو پر باندھیں گی مرد لیفٹ بازو پر باندھیں گے انشاءاللہ جس کے لئے بنائیں گے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ دور ہے چاہے وہ پاس ہے فوراں آپ سے نرازگی ختم کر دے گا اگر پاس ہے تو آپ کو پلانا پڑے گا اگر دور ہے تو پھر آپ اپنے بازو یا گلے میں باندھ سکتے ہیں جو عورتیں کرنا چاہتی ہیں ناپاکی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اجازت نہیں ہوتی ناپاکی میں کرنے کی صرف اس حالت میں جس حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی میرے بہن بھائی اجازت چاہتے ہیں اس نقش کی فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں جن کو فائدہ ہو وہ ضرور بتائے کریں چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اچھا لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لئے فائدہ ہو سکے اور جو لوگ ویڈسپ پر آتے ہیں بہت بار ریکویسٹ کی ہے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کال نہیں کریں میں کسی کو وائس میسج کر رہا ہوتا ہوں اب دیکھتے ہیں اونلائنہ کالنے شروع کر دیتے ہیں تو کسی کو جواب بھی نہیں دیا جا سکتا اور پھر آپ کی کال تو سننی نہیں ہوتی تو پھر آپ کا بھی ٹائمز آیا اور دوسرے کا بھی ٹائمز آیا ہوتا اور اس بندے کا بھی جو ویڈ کر رہا ہوتا ہے تو بس کوئی بھی کام ہے تفصیل سے وائس میسج چھوڑ دیں اگر وظیفہ کی اجازت چاہیے نقش کی اجازت چاہیے کسی عمل کی اجازت چاہیے تو میں اجازت دے چکا ہوں سب کو صرف کومرس بوکس میں ٹائم دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے ویڈسپ پر آکے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ویڈسپ پر وہی میرا بھائی بہن آئے جس نے کوئی نقش بنانا ہے حدیعتا کوئی عمل کروانا ہے جائز مقصد کے لئے تو وہی آیا کریں تاکہ سب کو جواہ مل سکے اور یاد رکھیے گا مہینے میں دو چار چھے کام سے زیادہ کاموں میں نہیں ہوتا اتنا نہیں ہوتا کہ بندہ سارا دن ساری رات بیٹھا رہ سکے ظاہر سی بات ہے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں زندگی کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو رفیوز کیا جاتا ہے وہ سمجھا کریں کہ کئی بار ٹائم نہیں ہوتا دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ